ادھر کابل میں دہشت کردوں نے کارروائی کرتے ہوئے امریکی جیمن اور روس سفارت خانے اور افغان پارلیمنٹ سمیت مختلف افغان شہروں میں انتہائی منظم انداز میں دھاوا بول دیا جس کے بعد فورسز اور حملہ آوروں کے درمیان گھمہ سان کی جنگ چاری ہے جس میں حملہ آوروں سمیت تین افراد دھلاک اور دس سخمی ہو گئے ہیں افغانستان کے دارالحکومت کابل اور ملک کے دیگر علاقوں میں طالبان نے امریکی برطانوی اور روسی سفارت خانوں نیٹو کے صدر دفتر اور افغانستان کی پارلیمنٹ کی امارت پر دھاوا بول دیا حملہ آوروں نے راکٹوں بموں اور خودکار ہتیاروں سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا اور کابل سٹار ہوتل میں مورچہ بند ہو گئے اور فائرنگ شروع کرتی جس کے بعد ان علاقوں میں سیکیورٹی فورسز اور حملہ آوروں کے دنمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے افغان فورسز کو گنشپ نیٹو ہیلیکاپٹرز کی مدد بھی حاصل ہے طالبان نے دارالحکومت کابل کے علاوہ افغان صوبے جلالباد لگر اور پکتیکہ کو بھی نشانہ بنایا نیٹو ترجمان کے مطابق دارالحکومت کابل میں سات مقامات پر حملے ہوئے روسی برطانوی اور امریکی سفارت خانے پر راکٹوں سے حملے کیے گئے تہم تمام عملہ محفوظ ہے طالبان نے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے جبکہ افغان حکام نے الزام عائد کیا ہے کہ حملوں میں پاکستانی شدد پسند حقانی گروپ بھی ملوث ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ افغانستان میں امریکی داخل اندازی کے بعد اب تک کا سب سے منظم حملہ ہے اس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے افغانستان نے امن کے دعووں پر سوالیاں نشان لگا دیا ہے افغانستان کے دورے پر موجود پاکستانی عراقین پارلیمنٹ کا وقت طالبان کے حملوں میں بال بال بچ گیا افغانستان کے سرکاری دورے پر گئی خواتین عراقین پارلیمنٹ کے وقت میں شامل دونیا عزیز نے برطانوی نشریاتی دارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی وقت افغان پارلیمنٹ پر حملہ ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے پارلیمنٹ ہاؤس میں سپیکر کے ساتھ پلاکات کر کے نکلا تھا انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پاکستان کے سفیر کی طرف سے رکنے قومی اسمبلی بیگم شہناز کی سربراہی میں پارلیمانی وفد کے عزاز میں زہرانہ دیا گیا تھا جہاں طالبان کے حملے کی اطلاع ملی وفد میں شہناز وزیر علی آسیا ناصر اور طاہرہ اور انگزیب بھی شامل ہیں دونیا عزیز کا کہنا تھا کہ وہ وفد کے دیگر عراقین اس وقت پاکستانی سفارت خانے میں موجود ہیں اور وفد کے عراقین کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جب تک کابل میں حالات بہتر نہ ہو اس وقت تک وہ سفارت خانے میں ہی رہیں